موسیقی 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 روح القدس میں رہ کر بڑھتے رہنے کے بارے میں بتاتی ہے مثال کے طور پر اس نے یہ بات کہا کہ نبوتِ گیر زبانے ان کے لیے ہیں جو کہ بے ایمان ہے گیر زبانے ان کے لیے جو بے ایمان ہے وہ پہلی دفعہ خداون کے پاس آئیں نجات پا لینے کے سبب سے خدا انہیں اسمان کا مفتعفہ روح القدس دے دے اور اس کے بعد مقدس پولوس رسول کہتے ہیں ایک جگہ پر کہتے ہیں لیکن جو نبوت ہے وہ ایمانداروں کے لیے ہے جس کا مطلب یہ کہ جو بیسک ہے یہ تو ان کے لیے جو نئے بچے ہیں جو بیسک کورس ہے جو میں کسی ریسٹورنٹ جاؤ تو قید ہے پہلا سٹارٹر لے اور اس تو بعد ریل کھانا اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ جو گیر زبانے ہیں یہ تو بے ایمانوں کے لیے ہیں یہ ان کے لیے جو ابھی بڑے بیسک ہیں لیکن اب جو ہم ایماندار ہیں ہمارے لیے نبوتے ہیں جس کا مطلب ہے روح القدس کے اور نعمت روح القدس کی اور برکت روح القدس کے گہرے تجربے روح القدس کے بڑے تجربے اور اس کے بارے میں ہی میں آج صبح آپ سے بات کروں گا آپ کس طرح سے بڑے کاموں میں شریک ہو سکتے ہیں آپ میں سے ہر کسی کو پتا ہے کہ آج آپ کے جو لیڈرز ہیں جو اس چرچ کو لیڈ کرتے ہیں ان کے نام کوئی بھی آپ لے لیں بھائی جعویت لے لیں بھائی سرفراز لے لیں یا ہوایور زبردست خدا کے خدام ہیں اور خدا زبردست طریقے سے انہیں پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے اب کلیسیا میں ہوتے ہوئے ہم بائبل مقدس کے طالب علم ہیں ہم بائبل مقدس کے سٹوڈنٹس ہیں آپ میں سے کچھ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سٹوڈنٹ لیتے ہوں ہو سکتا ہے کئی سارے چرچ صرف روایت کو پورا کرنے آتے ہیں ہو سکتا ہے کئی ساروں کو صرف پرستش کرنا پسند ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمیں ہمارے اندر ہے جو ہمیں چرچ لے کر آتا ہے کوئی نہ کوئی جستجو یا شاید ضرورت ہمیں چرچ لے کر آتی ہے برحل کسی بھی صورت میں ہم چرچ آتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی لیڈر کا چناف کرتے ہیں جس کے پیچھے ہم عبادت کریں لیکن آج شب آئیے میں اس علیشہ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جس کا استاد علیہ تھا اور اب یہاں پر دوسرا سلطین اس کے دوسرے باپ کے اندر وہ وقت ہے جبکہ علیشہ کا آقا علیشہ کا ٹیچر علیشہ کا استاد علیہ اس سے جدا ہونے والا ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا جانے والا ہے اور یہاں پر کیا ہوا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی ہی آیت سے میں خداوند کے کلام میں سے آپ کے لئے پڑھوں گا دوسرا سلطین پرانے اہدنامہ اہد عتیق میں سے اور اس کا دوسرا باپ اور لکھا ہے اور جب خداوند علیہ کو وہ گولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ علیہ علیشہ کو ساتھ لے کر جلال سے چلا اور علیہ نے علیشہ سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیت ایل کو بھیجا ہے علیشہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ بیت ایل کو چلے گئے اور انبیاء زادے جو بیت ایل میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چھپ رہو اور ایلیہ نے اس سے کہا علیشہ تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھے یرو کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ یرو میں آئے اور انبیاء زادے جو یرو میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چھپ رہو اور ایلیہ نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہ چھوڑوں گا سو وہ دونوں آگے چلے اور انبیاء زادوں میں سے پچاس آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے اور ایلیہ نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا اور پانی دو حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا اور وہ دونوں خوشک زمین پر سے ہو کر پار گئے اور جب پار ہو گئے تو ایلیہ نے علیشہ سے کہا اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں بتا میں تیرے لیے کیا کروں علیشہ نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رت اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیہ بگولے میں آسمان پر چلا گیا علیشہ یہ دیکھ کر چلایا اور اے میرے باپ اے میرے باپ اسرائیل کے رت اور اس کے سوار اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا آج سب آپ سب کے لیے بائی سے برکت ہو سب مل کر کہیں آمین یہ بہت لمبی بات ہے لیکن میں پڑھنا اسے ضروری سمجھتا تھا تھری ٹائمز تین دفعہ یا تین مرتبہ ایسا ہوا کہ آج کے دن علیشہ کو پتا ہے کہ جو اس کا استاد ہے جس کے وہ رات کو بیٹھ کے پیر دباتا ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے وہ جس سے پیار کرتا ہے جو اسے آسمان کی باتیں بتاتا ہے بھید کی باتیں سکھاتا ہے بڑے کلوز ہیں ایک دوسرے کے آج کے دن اسے پتا ہے کہ یہ مالک یہ آقا یہ استاد یہ مجھ سے جدا ہونے والا ہے اور بائیبل مقدس کہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس شاگرد کے دل کے اندر افسردگی کا انصر تو موجود تھا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تمنہ ایک بڑی ڈیزائر ایک بڑی جستجو بھی اس کے اندر تھی اور وہ جستجو یہ تھی کہ جو کچھ یہ اپنے آقا کو کرتا ہوا دیکھتا ہے اس کے اندر چاہا تھی کیا تھی سب بولے چاہا تھی کہ یہ اپنے آقا سے بڑے کاموں کو کرے یہ جو کچھ وہ کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا ہے اسے بڑے کام یہ کرے اسے بڑے موجز اس کے وسیلے ہوں اسے بڑے کاموں کو یہ اپنی زندگی اپنی منسٹری اپنی خدمت کے اندر دیکھے اور بائبل مقدس کہتی یہ کہ یہ اسے ایسے نہیں ملا میں آپ کو آج سب یہ بتا رہا ہوں کہ روحل قدس آسمان کا مفتوفہ ہے ہم سب کہیں آمین اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی اس کے لیے کچھ کچھ ٹوٹکے نہیں آزمان بائبل مقدس کہتی ہے کہ مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے آپ کو روحل قدس انام میں دے دیا گیا ہے لیکن روح کا دگنا گفت نہیں ہے روح روح کا دگنا یعنی کہ ہم سب گیر زبانے بولتے ہیں ہم سب گیر زبانوں کا ترجمہ کرتے ہیں ہم سب ہو سکتا ہے نبوت بھی کرتے ہوں ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی علمیت کا کلام بولتا ہو زندگی کے حال بتا دیتا ہو بڑی روحانی برکتوں سے لیس ہو لیکن پھر بھی روح کا دگنا is extreme level یہ ایک بڑا درجہ ہے اور بائبل کہتی کہ علیشہ کے اندر اس بات کی جستجو تھی کہ یہ اپنے آقا سے بڑے کام کو کرے اور اس میں کوئی برائی نہیں مسیح کا سٹرکچر یہ ہے مسیح کا طریقے کار یہ مسیح اپنی زبان مبارکہ سے کہتے جو کام میں کرتا تم ان کام وں سے بھی بڑے کام کرو اور اگرچہ کوئی نہیں کر رہا تو مسئلہ ہے پادری باب سپرلوک پچھلے دنوں میں یہاں پڑتے انہوں نے ایک بات سکھائی کہا اپنا ایک تجربہ بتایا انہوں نے کہا یسو مسیح لوگوں کو شفا دیتا تھا آمین وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا کہہ رہا ایک دن میں نے ٹیلی فون کے اوپر کسی کے لیے دعا کی اور وہ بندہ شفا پا گیا کہہ رہے میں حیران ہو گیا کہ مسیح آمنے سامنے کھڑا ہو کے لوگوں کو شفا دیتا تھا تھا یہ ایک بڑے کام ہی ہے یہ وہ بڑے کام ہے جن کے بارے مسیح نے کہا آپ فون کے اوپر دعا کرتے کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بڑے کاموں کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے میں آپ کو آج سب یہ کہہ روح کا دگنا پانے کے لیے کلیسیہ کو کو کہتی کہ تین دفعہ ایلیہ نے علیشہ کو یہ بات کہی کہ میں جانے والا ہوں تو یہی ٹھہر جا خداون نے مجھے ایک اسائنمنٹ دیا ہے کہ مجھے یرو کو جانا ہے پھر وہ کہتا ہے اس نے کہا کہ مجھے یردن کو خدا نے بھیجائے تین الگ مقامات پر اور تینوں مقامات پر استاد شاگرد کو یہ کہہ رہا ہے کہ تینوں مقامات کے اوپر ایک جواب اور وہ جواب یہ ہے کہ مجھے خداون کی حیات کی قسم اور تیری سوگن تیری جان کی سوگن میں تجھے نہ چھوڑوں گا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حالات ہم پر کیسے آ جائیں اسے یہ نہیں عثمان پر اٹھا لے گا کیا وہ خوف نہ ہو گا کیا وہ خوبصورت ہو گا کیسا تجربہ ہو گا لیکن اس کے اندر ایک بات پکی ہے یقینی ہے دائمی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے استاد کو نہیں چھوڑوں گا میں اپنے آقا سے الگ نہیں ہوں گا حالات کیسے کیوں نہ ہو جائے اور پھر حالات کیسے ہوئے پتہ ہے بائبل کہتی ہے کہ جب وہ پہلے مقام پر گئے تو انبیاء زادے ان کے پاس آئے ہیں عام لوگ نہیں آئے سمجھ لو کہ خادموں کے پاس دوسرے خادم آئے ہیں اور آکے علیشہ سے کہنے لگے ہیں علیشہ ایزا ریبیوک لیتا ایزا جھڑک لیتا ڈانٹ لیتا وہ جھڑک رہا ہے ان انبیاء زادوں کو وہ کہہ رہے تم خاموش رہو کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ الگ ہونے والا ہے لیکن تم خاموش رہو اس کا مطلب یہ کہ وہ انبیاء زادے آ کر علیشہ کو پمپ کر رہے تھے عام سے لفظوں میں وہ آ کر اسے کہہ رہے تھے اپنا کی گواہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی وفات کا وقت قریب آیا اور آ کر کوئی جو ان کے سب سے قریب شخص تھا اسے کہنے لگا بھائی بشپ صاحب مرن والے نے اپنا کوئی بندوبست کر تیری خدمت دکی ہوئے گا تو کتھے جائیں گا کیونکہ بشپ صاحب اس دنیا کے اندر آج یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں بہت جلدی اپنے رویے کو بدل دیتے ہیں لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ اونا دیکھو روح القدس شاید ہو سکے لیکن علیشہ کی طرح اس کا دگنا نہیں پائیں گے کہ اس کا چناف کیسے ہوا اس سے پیشتر کہ یہ بات ایسے ادھوری رہ جائے آئیے میرے ساتھ نکھا لیے گا پہلا سالتین اس کا انیسویں باپ اور اس کی انیسویں آیت سے یہاں پر لکھا ہے سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا علیشہ اسے ملا جو بارہ جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا اور وہ خود بارویں کے ساتھ تھا اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دھوڑا اور کہنے لگا مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا اس نے اسے کہا تو لوٹ جا میں میں نے تجھے تجھ سے کیا کیا ہے میں نے تجھ سے کیا کیا ہے سب کہیے گا آمین سو یہاں پر بائبل مقدس بتاتی ہے جہاں پر وہ مقام جہاں پر ایلیا نے علیشہ کو چنا ایلیا نے علیشہ کیا کر رہا ہے بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ تو اپنی بیلے چرا رہا تھا وہ اپنی بیلوں کو جوت رہا تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ ایلیا جب وہاں سے گزرا تو اس نے اپنی چادر اتھاری اور علیشہ کے اوپر ڈال دی جو کہ اس بات کی شناکتی کہ یہ نبی علیشہ کو بطور اپنا شاگرد چن رہا ہے کہ اس کی بلاہت ہو گئی ہے خدا نے اسے چن لیا ہے خدا نے اسے بلا لیا ہے کئی سارے چنے ہوئے اپنے مالکوں کو چھوڑ دیتے ہیں کئی سارے چنے ہوئے اپنے استادوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جس کے سبب سے ان کی زندگی میں وہ اسمانی مینیفیسٹریشن کبھی ہوتی نہیں اور پھر وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جناب ہم اتنی خدمت کر رہے لیکن اس میں پھل نہیں دیکھ رہے ہم اتنا کام کر رہے لیکن دل کے اندر تسلی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے باپ کے سائے میں سے نکل گئے اور جب کہ کسی اولاد کے اوپر اس کی باپ کا سائے نہ ہو وہ کانفیڈنٹ نہیں رہتا وہ حساس کا شکار ہو جاتا ہے وہ تضب زب میں پڑا رہتا ہے کنفیوجن میں وقت سے پہلے کبھی بھی اپنے باپ کا سائے مت چھوڑے اس بات کو آج سب چرچ اپنے ذہن کے اندر باندھ لے کبھی بھی وقت سے پہلے اپنے باپ کا سائے مت چھوڑے میں جب یہ پیغام کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح کا دل علیشہ علیہ کے لئے رکھتا ہوگا بائبل کہتی کہ جب اسے آف گریف یہ ماتم کا سما تھا ماتم حالا کہ وہ مرا نہیں ہے لیکن جدائی اس قدر بھاری ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ چلا اٹھا کہنے لگا اے میرے کیا ابھی پڑھا بھائی بولتا ہے اے میرے نہیں بولا اے میرے استاد نہیں بولا اے میرے آقا ارے یہ جو استاد ہوتے ہیں یا عام لفظوں میں کہوں یہ جو پاسٹرز ہوتے ہیں یہ باپ ہوتے ہیں اور بائبل ان باپ کے بارے میں کہتی ہے کہ ان کے بچوں کا ان کے ساتھ رہنا اہم ہے ان کے بچے اگر ان سے الگ ہو جائیں تو بائبل کہتی ہے مسئلہ ہے مسئلے کو سالف کیسا کیا جائے سالف اس طرح سے ہوگا کہ اگر کوئی باپ کے سائے سے دور ہے تو اس کے پاس واپس آ جائے آمین سب کہیں جی آمین اگل سمجھ لگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روح القدس آپ کو مل گیا ہے لیکن روح کا دگنا پانے کے لیے آپ کو کوئی قیمت ادا کرنی ہے اور وہ قیمت آپ کی obedience ہے آپ کی فرما برداری ہے اپنے استادوں کے ساتھ اپنے آقا کے ساتھ جن کی سرپرستی میں آپ رہتے ہیں ان کے ساتھ میں جب یہ 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 میسج پڑھ رہا تھا یا تیار کر رہا تھا میں گواہی ٹی وی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور آج کہ آج ہمارے پاس گواہی ٹی وی ہے میبی کہ کل کو ہمارا اپنا سیٹلائٹ بن جائے ہمارا اپنا سیٹلائٹ آفیس اور خدا کے قریب کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کیونکہ ہم اسے اگلے لیول پر دیکھتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہوگا بائبل کیا کہہ رہی کہہ رہی کہ جب ایلیہ آسمان پر اٹھایا جا رہا تھا تو وہ پٹکا جو وہ پہنتا تھا باتیں تو تھی اس کے پیغامات تو اس کے پاس تھے میبی کہ وہ ہماری طرح نوٹس بھی بناتا ہو کچھ ٹپس بھی اس نے ایلیہ سے لی ہو سارا کچھ لیکن ایڈ اس نے ایک بڑی خاص کام کیا اور ایلیہ نے اسے یہ کہا تھا اس نے کہا اگر تو مجھے اسمان پر جاتے ہوئے دیکھے گا تو تجھے میری روکہ دگنا مل جائے گا لیکن اگرچہ تو مجھے اسمان پر جاتے ہوئے نہ دیکھے تو بھاگ جائے یا ان نبی زادوں انبیاء زادوں کی باتوں میں آجائے تو پھر تیرے لیے ایسا نہیں ہوگا اس نے کہا کہ کیا ہوا کہ جب ایلیہ کو آسمانی رت اور آسمانی بگولہ آگ آگ کا بگولہ اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا بائبل کہتی کہ جو پٹکہ وہ پہنتا تھا وہ زمین پر گرا اور علیشہ جب چلایا تو پھر جا کے فورا اس نے اس پٹکے کو اٹھایا اور اپنے گلے میں پہن لیا کچھ عملی مظاہرہ کیا اس نے دگنا پانے کے لیے جلدی سے اپنے اور جو مسہ ہوتا ہے میں پچھلے دنوں کسی خادم کا پیغام سننا تھا انہوں نے یہ بات سکھائی انہوں نے کوئی بھی جذبات انہوں نے کہا مسہ کا مطلب ہے رگڑنا to rub something کہ خداون کی روح کے اندر آپ اس طرح سے مل جائیں کہ آپ دونوں ایک ہوں آپ کے جسم ملے ہوئے ہوں آپ اس میں ہوں وہ آپ میں ہوں and the same thing بالکل یہی علیشہ نے کیا علیشہ نے اپنے مالک کا پٹکا اٹھایا یعنی کہ جو خدمت اس کے اوپر تھی اس نے اٹھائی اور اپنے اوپر لی میں آج صبح آپ کو صرف ایک بات کے اوپر امفسائز کر رہا ہوں اور وہ یہی ہے کہ اگرچہ آپ روح کا دگنا چاہتے ہیں روح تو مل گیا ہے آپ میں سب بتہرے گہر زبانے بولتے ہیں میں بھی بولتا ہوں ہم سب بولتے ہیں لیکن روح کے دگنے کے لیے آج صبح ہمیں کچھ کرنا ہے we have to do something علیشہ کا رویہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ روح کا دگنا پانے کے لیے پہلے تو وہ اپنے آقا کے ساتھ ساتھ رہا آئے مخالفتیں آئیں کہنے لگے اپنا بندو بس کر لے تیرا آقا جانے والا ہے لیکن اس کے موہ سے ایک ہی بات نکلی کہ مجھے خدا وند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی قسم میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا لوگ پاہ میں کچھ بھی کہیں اور آپ کی پیوستگی چرچ کے ساتھ آپ کی پیوستگی خدا وند کے ساتھ میں اگر اسے یوں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ خدا وند لفظ جہاں کہیں بائبل مقدس میں ملا ہے جیسے کہ سارا اپنے شوہر ابراہام کو خدا وند کہہ کے بکارتی تھی اور کئی ساری جگہ فرشتوں کے لیے لفظ استعمال ہوا جیسے کہ جداؤن کے پاس جب فرشتہ آیا تو جداؤن اسے کہنے لگا خدا وند تو کون ہے خدا وند تو کون ہے تو کئی ساری جگہ جب خدا وند لفظ بائبل میں آتا تو کسی نہ کسی سینٹ کی کسی پاک شخص کی اہم شخص کی بات ہو رہی ہوتی ہے میں آج سب آپ کو یہ کہ رہا ہوں کہ آپ کے جو جسمانی خدا وند اسے کبھی نہ چھوڑے میں اگر اسے یوں بھی کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ جو آپ کا خدا وند خدا کی طرف سے ہے اسے کبھی مت چھوڑے اس کو چھوڑ دینا اسے الگ ہو جانا اسے مو پھیر لینا لوگوں کی بات میں آ جانا یہ آپ کے لیے بندش کا سبب بن جاتا ہے آپ بڑھ نہیں پاتے آپ اپنی خدمت میں بڑھ نہیں پاتے آپ اپنی بلاہت میں بڑھ نہیں پاتے آپ اس پہ وسطگی میں جو خدا کے ساتھ ہے اس اپنی زندگی میں بریک تھر نہیں دیکھتے کہتے کہ میرے اتنے سارے کانٹیکٹ ہے فینننشل بریک تھر نہیں ہے آپ پھر یہ کہتے کہ خدا میں اتنی ساری خدمت کرتا ہوں پھر بھی لوگ میری نہیں سن رہے اپنا چرچ بنا لیتے اور کہتے ہیں کہ لوگ آ جائیں گے لوگ نہیں آتے پھر سوچتے ہیں کہ لوگ مجھے کہا ہے کہ تو یردن کے اس پار جا there is something I have to do جب ایلیا نے الیشہ سے کہا تو یہاں ٹھہر اس نے کہا خدا کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا بائبل کہتی کہ یہی پٹکہ جو اس کے اوپر سے گرا تھا آباد میں اسی پٹکے کو اس نے اتارا یا اسی چادر کو اس نے اپنے اوپر سے اٹھارا اور یردن کے کنارے پر کھڑا ہو کر الیشہ کو دکھایا الیشہ کو میں آپ کو بتاؤں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سٹوڈنٹ ہوتے لیکن کچھ بڑے خاص ہوتے جنہیں آپ اندر کی باتیں بتاتے ہیں اور یہاں پر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ وہاں پر کھڑا ہوا اس نے اپنی چادر کو اتارا بائیبل کہتی کہ فولڈ کیا اور فولڈ کیتا جوہیں کپڑے نہیں نتاری دے کپڑے نتار دے پہنو بولو یا میری گال سننہ نہیں نہیں بولو بھائی بولو جوہیں کپڑے نتاری دے نے اس طرح سے اس نے رول کیا اور رول کر کے بائیبل کہتی جب یردن کے پانی پہ مارا تو پانی دو ٹکڑے ہو گیا اور یہ دونوں خوشک زمین پر گئے یہ وہ کام تھا جو آخری علیشہ نے ایلیا کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور بائیبل کہتی ہے کہ جب وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو پھر کیا ہوا اس نے پٹکہ اٹھایا اب تھا تو یہ یردن کے اس پار اس پار تو اس کو آنا تھا بائیبل کہتی ہے کہ جو مجھے اس پار لے کر گیا تھا وہ چلے گیا میں واپس جو اٹھایا تھا جو ایلیا کے اوپر سے گرا اس نے بھی اسی طرح سے رول کیا اور دوبارہ یردن پر مارا اور یردن پر مارنے کے بعد آسمان کی طرف آنکھیں بلند کر کے کہنے لگا اے ایلیا کے خدا اسرائیل کے خدا تو کہا ہے اور بائیبل مقدس کہتی ہے کہ جیسے اس نے یہ کہا پٹکا وہاں پر مارا تو وہ پانی دو ٹکڑے ہو گیا جہاں سے اور اس پہلے موجزے سے اس پہلے مقام سے جب پانی دو ٹکڑے ہوا جیسا ایلیا نے آخری کیا ایلیشا نے پہلا کیا وہی سے پھر ایلیشا کے دگنے کا آگاز میری دعا ہے کہ ہم میں سے بہت یہ تجربہ کریں لیکن اس کے لئے ایک بات بڑی خاص ہے ایک بات بہت خاص ہے بہت زیادہ خاص ہے سب سے خاص بات ہے اگر خدا نے مجھے موقع دیا تو کسی نہ کسی سنڈے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کمرے میں کس کے ساتھ رہنا ہے جو شادی شدہ کہ میں بیوی نہ رہنا ہو یا اپنے حزبن نہ رہنی ہی لیکن میں ایک خاص شخص کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو اپنی زندگی کے کمرے میں کس کے ساتھ رہنا ہے لیکن اب ہی اس بات کو چننے میں ایلیہ ایلیشا کو چننے بات یہ ہے کہ صحیح بندوں کا جو ہے وہ چناؤ ہو بائبل کہتی ہے کہ انبیاء زادے ایلیہ کے وقت میں اور بھی بہت تھے یعنی کہ نبی انبیاء اکرام اور بھی بہت تھے اور کسی کے بارے میں بائبل بہت کچھ نہیں کہہ رہی بٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے کام بھائی بندہ پوچھے بھائی جو دوسرے نبی تھے ایلیشا اور ایلیہ کے وقت حیات میں وہ بھی تو بڑے کام کرتے ہوں گے ان کے وسیلے بھی کچھ بڑے کام ہوتے ہوں گے ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن بائیبل کہتی ہے کہ اور کسی کے بارے میں اتنا رگڑ رگڑ کے بائیبل میں نہیں درج لیکن بائیبل کہتی کہ خدا نے ان دونوں کو کچھ خاص دیا خاص پتہ کیا دیا کہ انہوں نے اپنی لگیسی چھوڑی ہے انہوں نے اپنے جانے کے بعد اپنے نشان رقم کیے ہیں اگر صحی لوگوں کا چناو ہو درست استادوں کی سرپرستی میں آپ رہے جو آپ کو تیل کی بوتلوں اور پانی کے پیچھے نہ لگائیں بلکہ خداون کی ذات مبارک کے پیچھے لگائیں اگرچہ وہ لوگ آپ کو شفاہ کے پیچھے نہیں شافی کے پیچھے لگائیں تو تو وہ درست لوگ ہیں اور اگر ایسا نہ لگائے تو جنہ مرضی رولا پالو جنہی مرضی گہر زمانے بولو اس کا حاصل صفر کا صفر ہی رہے گا کیونکہ اس کا center of focus موجزے رہیں گے اور بہت کچھ رہے گا لیکن خداون نہیں رہے گا اسی لئے اس نے بار بار کہا اور میں بھی اسے بار بار کہتا ہوں وہ یعنی کہ میں اپنی نگاہ موجزوں پہ نہیں لگاؤں گا میں تو تیرے ساتھ رہوں گا میں خداون کے ساتھ پیوست رہوں گا خداون کو دیکھوں گا خداون کی باتیں کروں گا اے موجزے ووجزے انجی ہو جانے گے انجی ہو جانے جے آپ دیکھیں گے دگنا پتا کیا ہوتا صحیح استاد یہ میرے لیے بھی بات ہے یہ آپ کے لیے بھی بات ہے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور آج صبح خداون سے معرفت کو مانگتے ہیں آج صبح آئیے علیشہ کی مانند تابعہ دار ہو جائیں جو آقا کہے وہ آپ کے لیے حرف آخر ہو اس سے بڑھ کے یا اس سے کم کچھ میرے لیے ہیرے موتی اور جوارات سے بڑھ کے آئیے آج صبح اپنے زندہ خداون یسو مسیح کے اوپر نگاہیں کریں آپ کی خدمت بڑھنا شروع ہو جائے گی آؤ آج صبح باپ کی سرپرسلی میں رہنا سیکھیں باپ کے سائے کے نیچے آئیں گے ایسے وقت آئیں سکتا ہے خیال آئیں ہاں میں کیا کروں مجھے اپنی تائیں کچھ کر لینا چاہیے لیکن آپ کا وقت شاید ابھی آیا نہیں آؤ آج صبح میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ نہ کریں اپنے باپ کے ساتھ پیوست رہیں جس کا چناف آپ نے کر لیا یا جس نے آپ کا چناف کر لیا ہے اور آج اپنے آپ کو کمٹ کریں اپنے آپ کو تابع کریں خدا وند کے جو آسمان پر ہے اور اس استاد کے جو اس نے آپ کو زمین پر دیا ہے اور میں یہ سچ کہہ رہا تھا کہ میں اسے بدل دوں میں نہ کہوں میں آپ کو اس طرز میں کلام نہ سنا لیکن خدا وند نے مجھے بڑے واضح کہا اور آج صبح جب آپ میں سے کسی نے یہ کلام سنا ہے اور جب آپ اسے اپنی زندگی پر عمل درامت دیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں دگنے کو لائے گا دگنہ مساء دگنی قوت دگنی چلیں اس کی چاہ کریں میں پھر سے کہتا ہوں یہ گہر زبان بے ایمانوں کے لئے آپ کے لئے خدا وند ربوت رکھ چھوڑی ہے کب تک خالی بیسکس پر گزارا کریں گے آؤ مسیح کے گہرے میں چلیں روح القدس کے گہرے میں چلیں آئیے اور جستجور رکھیں علیشہ کی مانند اس نے کہا آقا کہنے لگا کہنے لگا تو کیا چاہتا ہے میں جانے سے پہلے کہہ رہا میرا آرڈینیشن کر جا مجھے تیرا دگنا مل جائے آؤ آج صبح اپنے خدا وند کی طرف نگاہ لگائے اور آج میں آپ کو خوش خبر یہ دیتا ہوں کہ اپنے خدا وند کی مانند بلکہ ان کاموں سے بڑھ کے جو اس نے کیے کریں